الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاء خصوصاً على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آله المجتبى وأصحابه الاتقیاء اما بعد فاین خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدعة جلالة وكل جلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولاب المؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم وقال الله تعالى في مقام آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخیرات من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل زلالاً مبیناً وقال الله تعالى في مقام آخر ان الذین يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائے ہیں اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو یہ لوگ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہ ہو گیا بلا شبہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اور ان کے لئے اس نے زلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جس کو خدا نے بھیجا اپنا بنا کے پیارا جس کو خدا نے بھیجا اپنا بنا کے پیارا ایک ایک حرف جس پر قرآن کا اتارا جس نے ہماری دنیا اور دین کو سوارا وہ ہے نبی ہمارا وہ ہے نبی ہمارا جس نے ہمیں سکھایا نیکی کی راہ پہ چلنا بچنا برائیوں سے سچائیوں میں ڈھلنا نام خدا پہ جس نے ہر ایک کو پکارا وہ ہے نبی ہمارا وہ ہے نبی ہمارا کعبے میں جس نے صدحہ سنگیبتوں کو توڑا بندوں کا جس نے رشتہ واحد خدا سے جوڑا بندوں کے دل میں جس نے خوف خدا اُبھارا وہ ہے نبی ہمارا وہ ہے نبی ہمارا انسان کے مرتبے کو جس نے دیا سبھالا زلت سے گم رہی سے جس نے اُسے نکالا جنت کا جس نے مجدہ اُس کو دیا دوبارا وہ ہے نبی ہمارا وہ ہے نبی ہمارا بزرگانِ محترم برادرانِ عزیز قرآنِ حکیم کی جو آیاتِ قریمہ میں نے تلاوت کی ہیں ایک ہی سورت کے مختلف مقامات سے سورہِ احضاب کی آیت نمبر چھے آیت نمبر چھتیس اور آیت نمبر ستاون آپ نے ترجمے سے اندازہ فرما لیا کہ ان تینوں آیاتِ قریمہ میں قدرِ مشترک یہ ہے کہ اہلِ ایمان کو مومنوں کو ایک نبی کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے نبی کے ساتھ نبی کی امت کو کیسا تعلق ہونا چاہیے پہلی آیت میں تو فرمایا کہ نبی اہلِ ایمان سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں جس کو میں اپنے الفاظ میں کہا کرتا ہوں اپنے آپ کی پہچان اتنی ضروری نہیں جتنی نبی کی پہچان ضروری ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے جذباتیت میں ہم نے جیسا کہ کل ہی پر سوں دیکھا پورے ملک کے اندر جو کچھ ہوتا رہا جس کی تفصیل میں جانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے لیکن انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا خاندان کا حال تسنا دیں کچھ بھی پتا نہیں ہوگا عوام بچارے تو عوام ہیں ان کے اوپر جو بیٹے ہوئے جبہ و دستار والے ان سے بھی پوچھیں میرا ذاتی تجربہ ہے ان کو بھی کچھ پتا نہیں زیادہ سے زیادہ کوئی بتا دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بتا دے گا باپ دادہ پر دادہ کا نام بتا دے گا بس یہ ہے مبلغ علم لیکن ربی الاول جب آتا ہے تو اس وقت وہ حرکات کی جاتی ہیں کہ الامان ایک سادہ لو انسان خالی ذہن انسان ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کا نبی سے زیادہ عشق کرنے والا ہے ان لوگوں سے کوئی اور گزرا ہی نہیں آپ نے دیکھا اب یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے تو ہر ایک کو ننگا کر کر رکھ لیا رقص ہو رہا ہے ناچ رہے ہیں اور بڑی بڑی داڑیاں ہیں اور کل رات میں نے دیکھا کہ ایک گانا لگا ہوا ہے اور اس پر اچھر کود رہے ہیں اور چند عاشق ایسے ہیں کہ لڑکیوں کے دوپٹے سر پر رکھ کر ناچ رہے ہیں سڑکوں پر یہ ہے عشق رسول غالباً اللہ میں اقبال مرہوم نے یہ فرمایا تھا اگر وہ آج ہوتے تو شاید بہت کچھ کہتے ہیں کہتے تھے زنہار ازاں قوم نباشی زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند حقرہ بسجودے و نبیرہ بدرودے خبردار اس قوم کا فرد نہ بننا جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور نبی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو سجدوں سے دھوکہ دیتے ہیں اور نبی کو درودوں سے دھوکہ دیتے ہیں عاملی زندگی من اللہ کا ساتھ کوئی تعلق ہے محمد رسول اللہ کا ساتھ کوئی تعلق ہے اور یہ خود فریبی کا شکار ہے اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ آنے والے دور میں کیا کیا ہوگا اور ہر اقتدار جب آتا ہے انہوں نے کچھ وزیر ایسے ضرور رکھے ہوتے ہیں کہ جہالت کی ماری اس قوم کو مزید جہالت میں دھکیلتے جائیں حکومتی تمام وسائل فراہم کیے جائیں تمام تر تعاون ان کو فراہم کیا جائے ہم نے دیکھا تو نہیں انگریز کا دور سنا ہے انگریز کی ایک مشہور پالیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول لڑاؤ اور حکومت کرو یا آپ اس میں الجہ رہیں گے اور تم میں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا اسی فلسوے کو ہمارے زمانے کے حکمانوں میں تقریباً اپنا رکھا ہے کہ ان کو کچھ اس طرح مذہب کے نام پر الجھاؤ کہ اسی میں الجہ رہیں ہماری طرف ان کی توجہ اور دھیان نہ ہو ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس بات کا اندیشہ ہی نہ رہے قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے تلاوت کی اس میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر چھے النبی اولا بالمؤمنین نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ایمان والے کو اپنی پہچان یا اپنے خاندان کی گھرانے کی پہچان اتنی نہیں ہونے چاہیے جتنی کہ نبی کی ذات کی اور نبی کے خاندان اور گھرانے کی ہونے چاہیے میں نے اپنے شعوری زندگی کے اندر بہت ساری کتابیں پڑھ بھی لی ہیں اور ہیں بھی میرے پاس اور دیکھا بھی ہے سنا بھی عوام پاکستان کے لوگ خاص طور پر یہ مظلوم ہیں پاکستان کے مسلمان مظلوم ہیں اور ان کا استحصال کیا ہے دو طبقوں نے مذہب کے ٹھیکے داروں نے بھی مذہبی استحصال اور حکومتی ٹولہ جو آگے پیچھے آتا رہا ہے انہوں نے بھی ہمیشہ استحصال کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو اقدار پر طبقہ آتا ہے ملک سارے وسائل ان کے لئے مخصوص ہوتے ہیں وقف ہوتے ہیں پہلے تھے پھر بھی کچھ نرمی تھی آج آپ ہمارے علاقے میں چلے جائیں یعنی صبح سرعت کے کسی علاقے میں سعاد کی طرف چلے جائیں یہ دربالہ کورٹ سائٹ کی طرف یا یہ دوسرا قوائستان کے علاقے ہیں آپ کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے آپ نہیں کاٹ سکتے لیکن یہ نہیں کہ حکمران نہیں کاٹ سکتا ہر طرح کے وسائل ان کے لئے ہر دورے میں وقف رہے ہیں اور عوام بدنصیب میں بدنصیب ہی کہوں گا جب یہ ڈگڈگی میں جا کر آتے ہیں مداری کی طرح ایک الیکشن رننے کے لئے عوام ان کے پیچھے زندہ باد زندہ باد کے نعرے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب وہ اقدار پر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ عوام روتے ہیں اور پھر مردہ باد کے نعرے اور گالیاں موجودہ حکمرانوں کو آپ نے دیکھا جو بات میں آپ کے حقوق سے متعلق ارز کرنے لگا ہوں عوام کو نجات دلیں چوروں سے لٹیروں سے ڈاکوں سے نجات ان کے الفاظ میں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں نجات دلانے کے لئے نجات دہندہ آئے تھے لیکن اس عوام پر مہنگائی کا وہ عذاب نازل کیا ہے کہ جس کی گزشتہ ستر برس کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ارز کر رہا تھا مذہبی استحصال اور سیاسی استحصال مذہب کے ٹھیکے داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلو سے نکلوائے سیرت نبی کے جلسے دکھروائے میلاد کے جلسے دکھروائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور خاندان کا تعریف نہیں کرائے ایک عام مسلمان سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ چند سلسے دو بیان کریں اس کو نہیں پتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کتنی تھی کون کون سی تھی کس خاندان سے تعلق تھا کون سا ان کا سلسے نصب تھا کچھ پتا نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی چچا تھے کتنی فوپیاں تھی کچھ پتا نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی کتنے تھے ان میں ایمان والے کتنے تھے غیر مومن کتنے تھے کچھ پتا نہیں ہوگا بس اجمالاً عاشق رسول نے سب کے سب یہ جو آیت میں نے آیت نمی چھتیس تلاوت کی ہے وہ ترجمہ میں پیش کیا ہے تھوڑا سا اس کا پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں کہ سچے عاشق رسول کون ہوتے ہیں وَمَا كَانَ لِمَؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ تھوڑا سا اس کو مربوط کرنے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہماری ماء سب کے زوجیت میں آئیں تفصیلات کو چھوڑتا ہوں انہوں نے ایک غلام خریدا جو بعد میں حضرت زید بن حرسہ کے نام سے معروف ہوئے کسی منڈی سے اس زمانے میں غلاموں کو خرید و فروخت ہوتی تھی ایک غلام خریدا اور پھر اس غلام کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا کر دیا یہ آپ کے لیے میاں بیوی توفہ طائف دیتے ہیں انہوں نے توفہ کے طور پر حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دیا یہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جو لوگ تھے مرد بھی اور عورتیں بھی جوان بھی اور بچے بھی ان میں حضرت زید بن حارسہ بھی تھے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ کے ساتھ پھر ان کی صاحبزادیاں جن کا کوئی شخص تذکرہ نہیں کرتا آپ صیرت کی ساری کتابیں پڑھیں اتنا ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت تلیس عمر میں بڑی تھی ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی والدہ کا ساتھ ہی ایمان لائیں ان سے چھوٹی حضرت رقیہ جب بعد میں حضرت تسمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آئیں وہ بھی ایمان لائیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا ایسی خیانت ایسی بددیانتی میں کتابیں کھنگال کھنگال کر دیکھ رہا ہوں یا اللہ کسی کا خیال تو آیا ہو بس مکی پہ مکی مارتے چلے گئے ہیں تو حضرت خدیجہ ایمان لائیں ان کو دونوں سے افزادی ایمان لائیں غالبہ ام کلسوم عمر میں وہ سوکت چھوٹی تھی یہ تو اندر کا حال ہے اور پھر جب باہر نکلے تو سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے بالغ مردوں میں با اختیار انسانوں میں سیدنا صدیق اکبر ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروش پا رہے تھے چھوٹے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام رکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر ایمان لاؤ سیدنا علی نے فرمایا کہ میں اپنے عباس سے مشورہ کروں گا اللہ میں بن کثیر نے لکھا ہے البدائے میں نہائے کے اندر کہ سیدنا علی کا یہ جواب تھا میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے مشورہ کی درمیان میں ایک دن گزر گیا ابباس نے زیادہ وقت بھی بتایا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا اور وہ ایمان لے آئے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لائیں ان کی سبزادیاں ایمان لائیں پھر سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے تو جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا وہاں حضرت زید بن حرسہ جو ان کے گھر میں پڑھ رہے تھے ان سے رسول اللہ نے فرمایا تو وہ ایمان لے آئے تو شروع کے ایمان لانے والے تقریبا یہ چھے آدمی سیدہ خدیجہ اور ان کے دو سبزادیاں سیدہ صدیق اکبر سیدنا حرسہ زید بن حرسہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو زید بن حرسہ تھے یہ اتنے رسول اللہ سے ان کے وفادار تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹا قرار دیا ان کو زید بن محمد لوگ کہتے تھے یعنی مکہ کی وادی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹے کہلاتے تھے کتنے وفادار اتنے تابدار تھے ان کی اسی وفاداری اور تابداری کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی زاد جو بعد حضور کی زوجیت میں آئی ہیں حضرت زینب بنت جہش یاد رکھئے حضور کی دو ازواج متحرات ہیں زینب نام کی زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جہش یہ زینب حضور کی زندگی سے پڑی ان کا تعلق ہے دو بی بیاں زینب ہیں ایک بیٹی زینب ہے ایک ربیبہ زینب ہیں ام سلمہ کی سبزادی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی زاد زینب جو بڑے خاندان تارکھتی تھی ان کو حکم دیا کہ آپ کا نکاح میں زید بن حارسہ سے کرتا ہوں زید بن حارسہ پر چونکہ غلامی کا داغ لگ چکا تھا چاہے وہ پہلے اپنے خاندان میں کتنے بڑے کیوں نہ ہوں لیکن جو غلامی کے دارے میں آ چکا ہوتا ہے پھر اگدار تو لگ چکا ہوتا ہے اور یہ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھوپی کی بیٹن جن کا نام امیمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے علم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی پھوپیاں ایمان لائیں نزاکم اللہ خیرہ آپ ساری کتابیں پڑھنے مولو سے پوچھ لیں ایک ہی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے تذکرہ کریں گے جبکہ تین فوپیاں اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور باقعدہ میں نے اس پر ریسرچ کی تحقیقی علامہ بن حجر اسقلانی نے علیہ وسابہ جو سابہ کے تذکرے پر ایک بڑی مفسود کتاب لکھی ہے اس کے اندر حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا تذکرہ بھی ہے حضرت اروہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کی فوپی تھی ان کے ایمان کا تذکرہ بھی ہے اور حضرت اعط کا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کی فوپی تھی ان کا تذکرہ بھی ہے حضرت صفیہ تو مشہور ہیں ہی چھے فوپیوں میں سے چار فوپیاں ایمان لائیں ام الحکیم البیزا یہ ایمان نہیں لائیں ایک انام برہ تھا وہ ایمان نہیں لائیں چار فپیاں ایمان لائیں امیمہ آتکہ اروہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن تو یہ جو زینب تھی یہ حضرت امیمہ کی سبزادی تھی مجھے خاندان طالق تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پہنچا تو انہوں نے کچھ تو زبزب اختیار کیا کہ میں کس خاندان کی ہوں بڑے خاندان کی بیٹی ہوں اور اس غلام کے ساتھ میں نکاح کروں اور ان کے ایک بھائی تھے انہوں نے بھی اسی طرح کے جذبات کے ظاہر کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس زمانے میں بھی اگر کسی نوکر کے ساتھ کسی چودری صاحب ملک صاحب نواب صاحب سردار صاحب خان صاحب جو دنیوی بڑے ہوتے ہیں انہیں کہا جائے کہ اپنی بیٹی کا نکاح سے کر دو تو شاید وہ کہنے والے کو اگر ماریں گے نہیں تو گالیاں ضرور دیں گے یعنی اپنی برتری کا جو احساس ہے کہ ہم بڑے ہیں دنیوی بڑے کے لانے والے وہ اپنے نوکر وفادار نوکر جو ان سے ہو سکتا ہے کہ کئی گناہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک لیکن دنیوی لحاظ سے وہ نوکر ملازم ہے اس کے ساتھ آپ نے بیٹی کو بیانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو ادھر زید تو چونگی غلامانہ زندگی گزار کر آئے تھے اور اس وقت گزار بھی رہے تھے گوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھارے کے اندر کوئی بیٹے کی حیثیت آتی تھی لیکن بارے ایک داغ تو لگ چکا تھا باز زینب نے میں تذبذب اختیار کیا اور ان کے بھائی نے بھی اللہ کا قرآن نازل ہو گیا کسی مومن مرد کے لئے مومن عورت کے لئے یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر وہ اپنے بھی کوئی اختیار سمجھیں یہ قانون ہے میرے دوستو یہ صرف ان کے لئے نہیں میرے اور آپ کے لئے بھی ہے اس آئینے کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب بھی شریعت کے کسی بھی زندگی کے معاملے میں فیصلہ آتا ہے تو ہم پوری بشاشت قلبی اور رضا اور رغبت کے ساتھ اور فوراں قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جو ہمارے مزاد کے خلاف ہے ہمارے مفادات کے خلاف ہے لیکن ہے خدا اور اس کے رسول کا حکم ایک صحابہی ایسے تھے صحابہی ایسے تھے جو ہی یہ آیت نازل ہوئی سیدہ زینب تک یہ پیغام پہنچا ان کے بھائی کو فوراں گردن چکا لی اب ہماری کوئی مرضی نہیں دین کے معاملے میں صحابہ کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی وہی تھی جو اللہ کا فیصلہ تھا جو محمد مستوح صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ تھا چنانچہ سیدہ زینب کے ساتھ سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ مرد یا عورت دونوں میں سے کسی کو اپنے برطری کا احساس ہو وہ ہماری وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے مد مقابل کو دیکھتا ہے مثلا خاتون جو ہیں وہ چودری صاحب کی سابزادی ہیں وہ دیکھتے ہیں میرا شہر تو ایک نوکر ہے اپنی برطری کے احساس سے وہ اپنے آپ کو برطری سمجھیں گی ہماری وقت باتجیت کے اندر رویوں کے اندر برطری سمجھیں گی چنانچہ سیدہ زینب اور سیدنا زید بن حرسہ کا نبا نہ ہو سکا خوش نہیں تھے نکاح کر اس لیے لیا ہے کہ اللہ اس رسول کا حکم تھا لیکن آپس میں موافقت نہیں تھی سیدہ زینب کی طرف سے سخت رویہ اختیار کیا جاتا ہے حضرت زید کے ساتھ تو حضرت زید کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا حضور کی خدمتیں آکر شکایت کا یا رسول اللہ میرے ساتھ لڑتی ہیں وہ آپ اجازت دیں تھے میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں حضور فرماتا ہے طلاق نہ دے اسی آیت سے اگلی آیت وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وہ وقت بھی یاد کریں جس شخص پر اللہ نے انعام کیا تھا ایمان والا آپ کی خدمتیں پہنچا دیا ایمان احسان کہا تھا کہ اپنی اونچے خاندان کی فپی ذات کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ام سے کالے کا زوجک اپنی بیوی کو روکے رکھو انطلاق مت دو وَتَّقِ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرتے رہو لیکن ہمیشہ ہی جھگڑا بڑھتا رہا اور بار بار حضور خدمتے آکر حضرت کہتے رہے کہ معاملہ چلتا نہیں حضرت مجھے اجازت دیں میں انطلاق دینا چاہتا ہوں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دوسری طرف اللہ کی وحی کے ذریعے سے یہ بات رسول اللہ سے ہم تک پہنچ چکی تھی گوشت کا اظہار نہیں کیا تھا کہ یہ طلاق ہوگی ہی اور پھر یہ آپ کی زوجیت میں جائے گی یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ اس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو وہ حقیقی بیٹا ہی کی طرح اس کو کان یعنی اختیار حاصل ہوتا تھا جس طرح حقیقی بیٹا وارث ہوتا ہے با اختیار ہوتا ہے گھر کے سارے معاملے میں مو بولا بیٹا اس کو بھی با اختیار سمجھا جاتا تھا دستور کا مطابق اور وہ جہداد میں بھی حصہ دار ہوتا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اپنے بیٹے حقیقی بیٹا ہو یا مو بولا بیٹا ہو اس کی بیوی یا متلقہ کا ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بھی تھی کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو زینب کی دل جوئی اسی صورت میں ہو سکتی کہ اس نے میرے کہنے پر اتنی بڑی قربانی دی تھی ان کی دل جوئی اس صورت میں کہ میں خود ان کو نکاح میں لے لوں لیکن معاشرے کا اندر بک بک تو ہوگا ہی تو میرا جو مشن ہے نبوت والا اس کے راستے میں یہ ان لوگوں کی بکواسات جو ہر رکاوٹ بن جائیں گی قصہ مختصر کہ بالآخر ایسا ہوا قرآن کریم کہتا ہے وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ میرے نبی آپ اپنے دل میں ایک چیز کو چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے وَتَخْشَنَّاسَ لوگوں کا اندیشہ تھا آپ کو کہ لوگ بک بک کریں گے آپ کے خلاف وَاللَّهُ أَحَقْوَنْ تَخْشَهُ لیکن اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا خوف دل میں رکھیں چنانچہ ایسا ہی ہوا حضر زید نے طلاق دے دی یہ واحد پیغمبر ہیں قرآن کریم میں جن کا نام آتا ہے فَلَمَّا قَزَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا جب زید نے اپنا کام پورا کلیا یعنی ان کو طلاق دے دی واحد صحابی ہیں کیا کہا ہم نے نالللہ ہے نیراج استغفراللہ العظیم واحد صحابی ہیں صدیق اکبر جیس عظیم انسان اس کو صاحب کا لفظ تو بولا ہے قرآن کریم میں لیکن نام انہوں کا نہیں آیا ہے ان کا نام آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی تھی خالق کائنات نے ان کی دلجوئی فرمائی ہے ان کا نام قرآن کریم میں ذکر کر کے مسلمان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں زید کا لفظ بولے گا تو یہ تین حرفیں ہیں زا یا اور دال تیس نیکییں اس کو ملیں گی جب بھی یہ اللہ کی مرضی ہے مالک جو چاہے کرے سنا جیسے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عن طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی تو پھر کیا ہوا قرآن کیا کہتا ہے میرے نبی ہم نے آسمانوں پر زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا زینب آپ کے نکاح میں دے دی سیدہ زینب کہا کرتی تھی دیگر ازواج متحرات جو ان کی آپ میں کیا لفظ استعمال کروں سوکن کا لفظ اگرچہ مضمون معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے علامہ دبادل حرف ہمارے پاس کوئی نہیں لیکن وہ سوکنیں ان سوکنیں گتا رہے ہیں ان جو زمانے میں ہوتی ہیں وہ ایک دلکھ سے ساتھ پیار کرتی تھی تو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں سب سے زیادہ لڑلی چہتی حضرت عائشہ تھی تو حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ جو کچھ بھی ہے تمہارا نکاح فرش پر ہوا ہے میرا نکاح عرش پر ہوا ہے اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رش کرتی تھی بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے فرصت دے میں ایک ایک زوجہ متحرات کا تذکر آپ کے سامنے کروں گا ایک ایک باکمال شخصیت تھی آخر اللہ تعالی نے اپنی نبی کی زوجیت کے لیے جن کا انتخاب فرمایا ہے وہ کم معمول لوگ تھے ان کی خوبیاں اس خدر تھی کہ جس کا تصبر بھی نہیں کر سکتا ایک ایک میں ایسی خوبیاں تھی بہرحال سیدہ زینب کو طلاق دے دی گئی یعنی حضرت زید نے طلاق دے دی تو پھر اللہ پاک نے ان کی دل جوئی کی خاطر کہ میرے نبی کے کہنے پر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اپنا خاندانی عظمت اور برطری کو قربان کر کے ایک غلام کا ساتھ شادی کر لی نباہ تو نہیں ہو سکا اس نے طلاق بھی دے دی اب ان کی دل جوئی یوں ہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زوجیت میں دے دیں ایک دل جوئی اس طرح اور دوسری زمانہ جاہلیت کو اس باطل رسم کو توڑنا تھا جو کہتے تھے کہ مو بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تو اللہ نے اس کام کا اس اصلاحی کام کا آغاز اپنے نبی کے گھر سے کیا جسے وہ آیت آتی اسی صورت میں آگے تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کہتے تھے کہ زہد ان کے بیٹے ہیں اللہ نے صاف انکار دیا ہے کہ وہ مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا بیٹا وہی ہے جو نصف سے تل رکھتا ہے یہاں ایک بات بھی عرض کر دوں آج کل لوگ بچے اڈاب کر لیتے ہیں جن کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا یا یہ کہ کہیں سے گمنام کوئی بچہ ہے وہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنی نسبت دے دیتے ہیں اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں یہ غلط ہے یاد رکھئے سخت گناہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے یا کسی طریقہ سے اس کی تصرف میں آ جاتا ہے اور اس کو پھر اپنا بیٹا کہت دیتا ہے یا اس کے لیے لکھوا دیتا ہے اس کو جنت کے خوشبو بھی نہیں ملے گی آپ سوچیں گے کیا کریں پھر اگر اس کا باپ معلوم ہے تو اسی کی ولدیت لکھی جائے اگر نہیں ہے مثلا ایسے بچے مل جاتے ہیں جن کا ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا اس کے لیے عبداللہ کا لفظ عبداللہ اللہ کا بندہ کوئی تو اللہ بندہ تھا ہر دنسان اللہ کا بندہ تو ہے لیکن اپنی ولدیت نہ لکھی جائے اپنے طور پر تو اس نے ہمدردی کے ظاہر کا لیا لیکن خدا کے سامنے مجرم بن گیا قرآن کہتا ہے ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو یہ انصاف والی بات ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا عَبَاهُمْ اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہیں ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فِي تمہارے بھائی ہیں دینی بھائی ہیں تو کوئی سلسل نصب اگر معلوم نہیں تو عبداللہ ہر انسان عبداللہ ہی ہے وہ لکھوا دیے جائے ہمارے معاشرے کے اندر بڑی قباطیں موجود ہیں اور طورہ ہمارے ججوں کو معلوم نہیں ان کے سامنے کیس جاتے ہیں کاش کہ یہ انگریزی قانون کے ماہر ہونے کے ساتھ خدا کا دین بھی پوری طرح سیکھ لیتے اس کے ماہر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا قصہ مقصر کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آگئیں اس سے دو کام ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط میں نبوت والا معاملہ جو ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اور فرمایا کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں وہ خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کا جو سلسلہ تھا اس کو اس نبی نے ختم کر دیا ہے اس کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے کے ساتھ خاتم النبیین ہیں جذباتی باتیں نہیں مولویوں کی باتیں نہیں اللہ کے فیصلوں کے ساتھ ہیں اور قرآن کریم کی اسی سورہ مبارکہ میں خاتم النبیین کا لفظ آتا ہے اور دس یوں احادیث مبارکہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل ہوئے اپنے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں اور یہ فرمایا کہ میری امت کے اندر یکونو فی امتی سلاسونا قذابونا دجالون تیس قذاب آئیں گے تیس قذاب جھوٹے پیدا ہوں گے دجال ہوں گے دجال کہتے ہیں بہت بڑے مکار کو فریبی دھوکہ باز بڑے فریبی دھوکہ باز ہوں گے قذاب ہوں گے کلہم یزم انہو نبیون ہر ایک دعویدار ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں وانا خاتم النبیین سن لو میں نبیوں کے سلسلے ختم کرنے واللہ نبی عبادی میرے بعد نبی نہیں ہیں تو بیق وقت اس معاملے میں دو ایک تو ایک وہ زمانہ جاہلیت کا جو تصور تھا کہ وہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دینا اس تصور کو باطل کیا اور دوسرا جی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ربط کے فیصلے کو واضح کر دیا ہے اس آیہ کریمہ کے اندر بے شمار اور حکمتیں ہیں لیکن ایک بات جو میں پہلی بھی اشارہ کر چکے ہوں آپ حضرات اس پہ ذرا غور فرمائیے آیت نمبر چھتی سے سورہ حضاب کی بائیس میں پارے میں کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ آ جانے کے بعد پھر وہ اس کو رد کر کے اپنی مرضی چلائے دو باتیں نہیں ہوں گی کہ مومن بھی رہے اور اللہ اس کے بات کو رد بھی کر دے رد کرے گا تو ایمان سے تعلق نہیں رہے گا اور اگر ایمان سے رشتہ قائم رکھنا ہے تو پھر اپنے جذبات کی اپنے خواہشات کی اپنے مفادات کے قربانی دینی ہوگی جیسا سیاد زینب نے دی تھی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حقیقی بیٹے کی بیوہ ہو یا مطلقہ ہو اس کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی مومن بولا بیٹا ہے اس کی کوئی مطلقہ ہے یا بیوہ اس کے ساتھ نکاح کرنا بلا شک اور شبہ جائز ہے لیکن اس آیت کو آپ اپنے لئے ایک قانون بنا لیجیے یہ میرے لئے بھی ہے آپ کے لئے بھی ہے ہر مسلمان کے لئے ہے کہ زندگی کی کسی موڑ پر بھی ہمارے کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے ظاہر وی اللہ کا فیصلہ قرآن کریم کے در موجود ہے وہ نبی کا فیصلہ ہے اور یا یہ قرآن کریم میں وہ واضح طور پر نہیں در رسول اللہ کے فرمان میں کہیں حدیثیں موجود ہوگا وہ بھی نبی کا فیصلہ ہے اگر ہماری خواہشات کے خلاف ہے ہمارے جذبات کے خلاف ہے ہمارے مفادات کے خلاف ہے تو پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے دو راستے ہیں یا تو اسلام سے رشتہ توڑیں اللہ سے رسول کی بات کو رد کر دیں تو پھر یہ اسلام سے رشتہ قائم رکھنا تو پھر اپنے جذبات کو اپنے مفادات قربان کرنا ہوگا ہم تو یہ دنی مفادات کی بات کر رہے ہیں صحابہ اکرام نے تو اپنی جانے قربان کر دی جس غزوے میں حضرت جعفر تیار شہید ہوئے اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دستے کو بھیج رہے تھے تو فرمایا کہ سب سے پہلے جھنڈا فلان کے ہاتھ میں ہوگا چند آدمی منتخب فرمایا کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں کہ تم شہید ہو جاتا ہے یہ تھام لے گا وہ شہیدت وہ تھام لے گا وہ شہیدت وہ تھام لے گا نبی کی زبان سے جملہ نکڑ رہا ہم نے کانوں سے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور جیسے حضور نے فرما ویسا ہی ہوا لیکن ان کی ایمان کا حال دیکھئے کہ جس خوشی خوشی جا رہے ہیں وہ یہ یقین ہے کہ ہم واپس اپنے آگ اپنے بچوں میں ہیں ان کو نہیں دیکھ سکیں نہ وہ ہمیں دیکھیں گے لیکن کیسا ایمان تھا ان کا اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے یا اللہ ہمیں ایمان کی استقامت نصیب فرما ہم سب انہیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے کوئی نہیں رہے گا ایک سو سال کے بعد اس مسجد میں جتنے آدمی ہیں شاید کوئی ہو اور بیٹھے ہوں گے اگر یہ مسجد موجود ہوئی ہوگی ضرور کیونکہ مسجدوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ اگر حادثات کا شکار بھی ہو جانت بارہ مسلمان اس کو بنا دیتے ہیں اگر اس خطے میں مسلمان ہوئے تو پھر یہ مسجد رہے گی لیکن شاید ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا ہماری نفسلم میں سے کوئی ہو شاید یا ان کے نفسلم میں سے کوئی اور ہو جانا ہم سب نے ہے یہ فیصلہ ضرور کر کے جانا ہے ہم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں میرا مفاد یہ ہے مگر شریعت یہ کہتی ہے تو اس وقت پھر ہم نے بلکل بشاشت قلبی کے ساتھ کھلے دل سے فیصلہ کرنا ہے ہم نے بھی دنیا چھوڑنے اور یہ مفادات بھی ٹوٹ جائیں لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ مفادات یہیں رہیں گے صرف ایمان ساتھ جائے گا بیوی نہیں جائے گی بیٹا نہیں جائے گا بھائی نہیں جائے گا باپ نہیں جائے گا دوست جار نہیں جائے گا خاندان نہیں جائے گا پارٹی نہیں جائے گی ہماری میت ہمارے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار کر ایک کفن لپیٹ کر اس اندھیری کورٹی میں رکھ دینی ہے اور پھر وہاں مٹی ڈال کر سب واپس آ کر اپنے پر دندے مصروف ہو جائیں گے وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ سے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت و اتباہ جو ہے کام آئے گی اور وہ قیامت تک سلسل جاری رہے گا اگر ایمان صحیح ہے تو پھر وہ قبر جنت کے باغوں میں صحیح باغ بن جائے گی اور خدا نہ خواستہ معاملہ الٹ ہے تو اس کے تصور سے انسان کام اٹھتا ہے یہ دنیا مفادات یہی رہ جائیں گے ابلیس جندہ ہے ابھی اور ابلیس پل پل ہمیں وسوسہ دیتا ہے کہ دیکھئے تم یہ مفاد کیوں چھوڑ رہے ہو یہ نقصان ہو جائے گا یہ نقصان ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس لئے ہر وقت اللہ سے یہ مانگا کریں اور مانگنے میں میں کہا کرتا ہوں کہ فیس نہیں لگتی حجرت نہیں لگتی اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے ایک عربی کا شاعر کہتے ہیں اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں حضور نے فرمال جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں اور یہ جو حالت ہیں مانگنے والی بیکاری کی انسانوں کے سامنے بیکاری بننا زلت ہے رب کے سامنے بیکاری بننا سب سے بڑی عزت ہے اس حالت کو رب سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا الدعاو مخل عبادت ساری عبادتوں کا مغز اور نچوڑ دعا ہے اور ایک حدیث الدعاو الدعاو صلاح المومن مومن کا ہتھیار ہے یہ تو اللہ سے مانگا کریں یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیف فرما ایمان کی سلامتی نصیف فرما یا اللہ ایسا جذبہ دے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لئے ہر وقت پوری رضا و رغبت سے تیار رہیں تیری مرضی پر ایسی ایسا جذبہ دے دے ایسی سوچ دے دے کہ ہمیں اپنے مفادات قربان کرنے میں جرات تذبذب نہ رہے بلا تعمل اللہ سے رسول کے حکموں کے سامنے گردن چھکا لیں جتنی بھی قربانی دینی پڑے قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائیں یہ قصے جو سنائے جاتے ہیں قرآن کریم کے اندر یا حدیث مبارکہ میں یہ مز محفل آرائی نہیں ہوتے کہ چلو وقت طور پر وقت گزر گیا یہ ہمارے لئے ایک ہدایت کا سبق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی ہمارے لئے رانوما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابیہ ہمارے لئے رانوما ہے اور حضور کا اپنا خاندام تو کیا ہی کہنے یہ جو قرآن کی آیت اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر چھے میں النبی اولا بالمومنین من انفسهم نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر مسلمانوں کی جانوں سے بزیادہ حق رکھتے ہیں اور اس دھرتی پر خوش نصیب انسانوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا ہے اور رب العالمین نے پھر ان کو مٹن نہیں دیا گمنام نہیں انہیں دیا کتنی بادشاہتیں دنیا میں قائم ہوں اب نام بھی نہیں کوئی جانتا نہیں میں ایک صحابی کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دیکھئے اللہ کے آن کا مقام کیا ہے رسول اللہ سے ہم تبوک میں تھے ایک غزوے میں جبریل امین نازل نے بتایا کہ آپ کا ایک صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ موزانی فوت ہو گئے ہیں یہ معاویہ کا نام سے لوگوں کو بڑی چڑھ ہوتی ہے اندر کا جو روگ ہے ابلیسی روگ وہ جو پل رہا ہوتا ہے معاویہ کے نام آتے ہی پھر لیکن یہی ہمارے سمجھا ایک کسوٹ ہی ہے ایمان کی سیدنا معاویہ کے تذکرے پر یا کسی بھی صحابی کے تذکرے پر ہم خوش ہوتے ہیں ان کا سسکہ سن کر تو پھر اس کا مطلب ہمارے ایمان باقی ہے اور کہ خدا نہ خواستہ کہیں بغض و بیر پیدا ہوتا ہے تو پھر اپنی اصلاح کرنی چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے حضرت معاویہ بن معاویہ موزانی جب فوت ہو گئے جبریل امین نازل ہوئے یا رسول اللہ آپ کا فلاں صحابی فوت ہو گیا تو آپ جنادہ پڑھیں دیکھئے دیکھئے میں خدا قسم یہ قصہ جب پڑھا میں نے تو میں حیران رہ گئے یا اللہ کیا لوگ تھے یہ جبریل امین آ رہے ہیں اللہ کا وعظی مقرف جو نبیوں پہ وحی لے گانانے والا ہے ان کا تو رسول اللہ نے فرم بلکل پڑھیں گے لیکن وہ تو مدینہ طعبہ میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحبوک میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدم واقعہ ایسا ہوا ہے کہ غائبانہ جنازہ پڑھا ہے ورنہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑی یہاں جبریل امین کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ انہوں نے میت سامنے نہیں حضور نے فرمایا میت سامنے میل آتا ہوں اور ایک پر انہوں نے ایک پہاڑ پر رکھا اس کو دبا دیا دوسرا پر دوسرا پہاڑ پر رکھا دبا دیا میت سامنے آگئی سارے حجابات اہٹا دیا اللہ کا فرشتہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ لیا گیا اس وقت جتنے صحابہ صاحب نے جنازہ پڑھا حضور پوچھتے ہیں جبریل امین سے تھے تو یہ میرے صحابی صحابہ کا مقام ایسا ہے لیکن ایک خصوصیت کیا ہے فرمایا ان کے خصوصیت یہ آپ حضرات کے لیوید میرے لیے بھی ہے یہ وہ شخص نصیب نسان تھا کہ قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یالد ولم یولد ولم یکل اللہ کو فنہد اس کی خون میں شامل ہو چکا تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کی تلاوت کرتے رہتے تھے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا عامل بنا دے آپ جانتا ہیں کہ اللہ کی وحدانیت سب سے بڑی نیکی ہے بات درست ہے نا ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط میرا خیال ہے اس زمین کے فرض سے اس کے چھت سے بھی پوچھا جائے نا تو شاید یہ گوائی دیں گے بشرت ہے کہ یہ بولیں تو کہ یہ مسئلہ اس جگہ اتنا بیان ہو چکا ہے سب سے بڑی نیکی کیا ہے اللہ کی توحید ہے ساری نیکیاں اس کے پیچھے ہیں اور اللہ کی توحید کو مضمون بیان کرنے کے لیے اس قل واللہ احد سے زیادہ جامع کوئی چیز نہیں میرے نبی اعلان کہ اللہ احد اللہ احد ہے احد اور واحد یہ دو لفظ ہیں عربی زبان میں احد کا معنی بھی ایک اور واحد کا معنی بھی ایک لیکن دونوں میں ایک فرق ہے واحد اس ایک کو کہا جاتا ہے جس جیسے ایک کئی ہو میں واحد ہوں تو میرے جیسے ہزاروں دنیا میں ہوں گے آپ واحد ہوں آپ جیسے ہوں گے احد اس کو کہا جاتے ہیں اس جیسا کوئی اور نہ ہو اس لیے اس کا ترجمہ یوں کہا اللہ یکتہ ہے یکتہ اسے کہتے ہیں جس سے ایسا کوئی اور نہ ہو لیسا کمسلی شیعن اللہ احد اللہ یکتہ ہے اللہ سمد وہ سمد ہے وہ جس کی طرف ہر ایک ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو اور وہ کسی کے طرف کسی وقت کسی چیز میں محتاج نہ ہو اس کو سمد کہتے ہیں اور آسان لفظ پنجابی زبان میں جے دے باجوں کسی دا کام نہ ٹو رہے او دا کام ہر کسی باجوں پہ ٹو رہے اس کو سمد کہتے ہیں اللہ یکتہ ہے اور وہ سمد ہے لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں اولاد ماں باپ کو دباؤ ڈال کر رو پیٹ کر مجبور کر لیتی ہے اس کی اولاد بھی کوئی نہیں جو مجبور کر سکے ولم یولد اس کے ماں باپ بھی کوئی نہیں جو دباؤ ڈال کر مجبور کر سکے وہ ایسا یکتہ ہے ولم یکل لہو کفن حد اور اس کا خاندان بینی قبیلہ بینی جو سارے قبیلہ مل کر اپنا دباؤ ڈال کر بات منوا سکیں اللہ احد اللہ یکتہ ہے تو صحابہ کیا لوگ تھے ان کی یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ جبریل امین کو نازل کیا جب ان کے انتقال ہوا تو اپنے ربی کو فرمن کر نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لئے سارے ہجابات ہٹ پردیں ہٹا دیا گیا پہاڑوں کو دبا دیا گیا عقیدہ ایسی چیز ہے میرے دوستو کوئی دوست نہیں آیا ہے جس نے عقیدہ نہیں سنا تو سبی درگات کرتا ہوں زندگی کوئی پتہ نہیں نمازوں میں خامی ہوگی اللہ محاف کر دیں گے روزوں میں خامی ہوگی محاف کر دیں گے زکاة میں خامی ہوگی محاف کر دیں گے دیگر عامال کی خامیوں کو اللہ محاف کر دیں گے عقیدہ کی خامی کو میرے رب کبھی محاف نہیں کرے گا کبھی محاف نہیں کرے گا نبی کا باپ ہو اس کو محاف نہیں کرے گا نبی کا بیٹا اس کو محاف نہیں کرے گا نبی کی بیوی ہو اس کو محاف نہیں کرے گا نبی خاندان اس کو اللہ محافظ نہیں کرتا عقیدہ ایسی چیز ہے اپنے عقیدوں کو ہر وقت ٹولتے رہیں ہر وقت ٹولتے رہیں کہیں 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 کسی جگہ بھی عقیدے کے اندر کوئی جھول تو نہیں آگئی کسی غلط محفل میں بیٹھ کر غلط مضمون سن کر غلط بیان سن کر عقیدے میں کمزوری تو نہیں آگئی یہ یا یوہ الناس اللہ کا اعلان ہے اے انسانوں دنیا بھرگان انتم الفقراء و الاللہ تم سب اللہ کے محتاج ہو واللہ والغنی الحمید وہ بے پرواہ ہے ساری خوبیاں کمالات کا مالک وہ ہے میرا جملہ یاد رکھیں اللہ مختار ہے ساری کائنات نبی ولی شہید جن انسان فرشتے سب محتاج ہیں یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کا مختار ہے کل سمجھیں باقی سب محتاج اللہ کے دروازہ کے بھیکاری ہیں تب عقیدہ ٹھیک ہوگا لیکن اللہ کے نظام میں کسی اور کا مختار سمجھیں اس کا بھی کوئی اختیار ہے بس عقیدہ بیڑا غرق ہو گیا محتاج کا لفظ کیا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے سب پابند ہیں کوئی اپنی مرضی کا مالک نہیں سب اللہ کی مرضی کے پابند ہیں اور اللہ اپنی مرضی خود چلاتا ہے اللہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے یہ ہے اختیار سبحانک اللہمہ وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغف ربطو بھی لئے یہ کتاب ہمارے دوست ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف مردان میں لیتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے استاد بھائی بھی ہیں لیکن اللہ نے بڑی خوبیاں بڑے مصنف ہیں وہ باون بے اصل و اصاس کہانیاں بہت سارے قصے کہانیاں مشہور ہیں اور دین کے نام پر مشہور ہیں حدیث کی کتاب میں تفسیری کتابیں میں یہ بات موجود ہے لیکن ہیں وہ بے بنیاد یعنی وہ روایتیں میں صحیح نہیں اور تفسیری و علاجات میں صحیح نہیں یعنی انہوں نے بڑی خوبی والی کتاب لکھی ہے میں مشرد ہوں گا کہ کوئی گھر سے خال نہ رہے کیونکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو بے بنیاد اور ہمارے عقید اور ایمان میں داخل ہو چکی ہیں یہ کتاب ضرور خریدیں جزاکم اللہ